اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج کا ویڈیو اسی دعا کے ساتھ شروع ہو رہی ہے کہ سب کی زندگانی خوشیوں سے بھر جائے ساری غم دور ہو جائے اور جو بھی چیز رکی پڑی ہوئی ہے جو بھی کام نہیں ہو رہا جس کسی کا بھی اللہ تعالیٰ اس کا کام جل سے جل پورا کر دے تو اسی دعا کے ساتھ آج کا ویڈیو شروع ہو گیا اور آج کا ویڈیو میں میں بتانے والی ہوں تھوڑا موڑا کلیننگ اور ساتھ ساتھ میں کیسے اپنا سارا کام گیارہ بجے سے پہلے کمپلیٹ کر دیتی ہوں چارو پوچھا کچن کلیننگ اور ناشتہ اور کھانا ساتھ ساتھ تھوڑا موڑا اور گھر کی صفائی ساتھ ساتھ آج یہ ویڈیو میں میں دیکھانے والی ہوں کہ میں کون کون سی چیزیں یوز کر رہی ہوں ابھی فلحال اور جو مجھے پسند ہے وہ چیز دیکھاؤں گی ساتھ ساتھ دیش دنیا میں کیا چل رہا ہے اس ٹاپک میں میں بات کروں گی تو ان سارے چیز کو جاننے کے لیے اور اپنا کمنٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھئے تاکہ آپ اس ٹاپک کو سنیں مجھے کمنٹ کے تھروں ہی آپ بات کر سکتے ہیں تو پلیز اپنا کمنٹ ضرور کیا کیجئے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کمنٹ کا جواب دینا نا مجھے بس انتظار رہتا ہے کمنٹ آئے کمنٹ آئے اس طرح کا فیلنگ میرے اندر ہے تو ضرور کمنٹ کریے گا ٹھیک ہے تو ابھی ناشتہ کا پریپریشن ہو رہا ہے تو میں ناشتے میں بنانے والی ہوں آج کددو کی شوربے والی سبزی اور پراتھا اور اوملٹ بنانے والی ہوں اور کھانے میں بننے والا ہے چاول ڈال تڑکا اور یہ کددو کی سبزی بچے گی ہی اٹلیس اتنا ہم لوگ نہیں کھا پائیں گے دو آدمی ہی ہے صرف دھر میں اور تھوڑا موڑا مہرین کھاتی ہے تو کددو کی سبزی بنانے کے لیے میں نے کددو کو کٹ لیا ہے کددو کو گھیا بھی بولتے ہیں اور میں نے پیاس کٹ لیا احساست میں نے پھورن کے لیے لیا ہے میتھی زیرا الائچی لاؤنگ ڈالچینی اور تیج پتہ تو اتنا چیز میں نے پھورن کے لیے لیا ہے اور میں کوکر میں مسترڈ وائل ڈالنے والی ہوں اور جیسی مسترڈ وائل گرم ہوگا میں فورن ڈال دوں گی اس میں پیاس کو ہلکا سے فرائی کروں گی گولڈن برون نہیں کرنا ہے بس پنکش کرنا ہے اونین کو اس کے بعد پھر اس میں اور مسالے ڈالیں گے تو یہ سب صبح میں میرا کام چل رہا ہے اور میں صبح ساڑھے چھے میں اٹھ جاتی ہوں ساڑھے چھے میں تھیارٹ کی گولی لے لیتی ہوں اور پھر سات بجے میں لیمن وٹر ہنی لے لیتی ہوں اور اس کے بعد ڈرائی فروٹس اور کچھ فروٹس کھانے کے بعد میں کچھن میں ناشتہ بنانا اور ہروں پچھا کرنے کے بعد میں ناشتہ بنانے کے لیے آتی ہوں اور ابھی میں فلحال پیری ہوں گرم پانی کیونکہ گرم پانی بہت ضروری ہے ویٹ لوس کے لیے تو کام کرتے کرتے فلاس میں میں نے گرم پانی رکھ لیا اور جب بھی موڈ ہوتا ہے میں پیتی رہتی ہوں تو یہاں پر میں ڈبے میں ڈال رہی ہوں کشمیری لال مرچ میں نے لال مرچ بلکل کچھن سے ہٹا دیا ہے میں یوز نہیں کر رہی ہوں کیونکہ لال مرچ بہت ڈائجسٹیف سسٹم کو حام کرتی ہے اگر آپ کا کھانا نہیں پچھتا ہے آپ کا ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کا کھانا پیٹ میں جا کر رکھا پڑا اور ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے تو ایسا ہو رہا ہے کیونکہ لاؤگڈون میں بلکل باہر جانا آنا تو ہم لوگوں کا کم ہو گیا ہے تو گھری میں چھوٹا سا گھر ہے اور اسے میں ایک روم سے دو روم تین روم گھڑتے رو تو لکھ سا فیل ہوتا ہے کہ کھانا ڈائجسٹی نہیں ہو رہا اور اسا ساتھ ریڈ چیلی جو ہے میدہ کو بہت کم زور کر دیتی ہے مان لیجے میری بات کو تو میں نے ہٹا دیا اور سف کشمیری لال مرچ میں کلر کے لیے یوز کرتی ہوں اور گرین چیلی ہی ڈال دیتی ہوں تو یہاں پہ پہ پینکش اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ادرک لازن حلدی مرچ نمک یہ ساری چیز ڈال کر میں نے کونکر بند کر دیا تھوڑا سا پانی دے کر تاکہ مسالہ اچھے سے گل جائے اس کے بعد میں اسے بھونوں گی اور پھر قدو ڈالوں گی اور چیزیں میں اس میں ڈالنے والی جو آگے آپ دیکھیں گی اور یہاں پہ میں گوند لے رہی ہوں آٹا یہاں پہ ایک ٹپ دوں گی اگر گرمی کا موسم ہے تو فریچ کے پانی سے تھنڈے پانی سے آٹے کو گوند دیئے اور تھنڈ ہے تو گرم پانی سے یا نورمال پانی سے اسے آٹا جو ہے گرمی میں خراب نہیں ہوتا چلدو تو یہ ایک ٹپ تھی یہاں میں آپ لوگ سے ایک سوال خوشنا چاہتی ہوں میں ہمیشہ دو وقت کا آٹھا گوند کر فریج میں رکھ دیتی ہوں جیسے کیا ابھی گوند رہے تو میں رات میں بھی اس سے روٹی بنا لوں اگر رات میں نہ بنی تو صبح ناشتے میں تو ایسا میں کرتی ہوں میں اٹ ا ٹائم ہر وقت آٹھا گوند کر روٹی نہیں بناتی ہوں تو کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دو وقت کا آٹھا گوند کر رکھ دیتے یا ایک وقت کا پہلے سے ہی فریج میں یا پھر آپ لوگ وہ بھی بتائیا ہے کہ آپ لوگ انسٹنٹ آٹھا گوندتے ہیں اور ترانت روٹی بناتے ہیں اگر جو لوگ ترانت آٹھا گوندتے ہیں اور روٹی بناتے ہیں وہ تو مجھے بہت مہنیتی دیکھتے ہیں کیونکہ میں ایسا نہیں کرتی ہوں میں ہمیشہ دو وقت کا آٹھا گوند کر رہا تھو لیتی ہوں تھوڑا آسکتی ہوں میں ایسا مجھے فیل ہوتا ہے کیونکہ مجھے بہت بھاری لگتا ہے کہ ہر ٹائم آٹھا گوندتے ہیں اور روٹی بناتے ہیں تو آٹھا گوند چکا ہے سبزی گڑ چکی مسالہ چڑ چکا ہے اور جو بھی برتن اتنا کام کرنے کے بعد نکلا یا پہلے سے جو بھی تھا تو میں نے اسے جھڑ سے سوچا کہ اسے میں واش کر دوں اگر ڈہر لگایا تو بھائی بہت ڈہر لگ جائے گا تو صبح جلدی جلدی کام کرنے کا ایک ٹپ ہے جیسے جیسے جو کام ہوتے جا رہا اس کو کرتے جاؤ اور جیسے جیسے برتن جمع ہو رہا ہے ابھی اسی میں اسے جلدی جلدی واش کرتے جاؤ تو یہ جلدی جلدی کام کرنے کا ایک ٹپ ہے اور میں نے ایک میرے آپ تھم پہ ایک نیل پولیش کا کلر دیکھ رہے ہو گئے اس کو پلیز اگنور کرنا میں منڈی گئی تھی نا تو وہاں نیل پولیش مجھے دکھی تھی رکھی بھی تو میں نے ہاتھ پہ لگا لیا تھا تو اسے میرا نیلس بہت تھم کا گندہ دکھ رہا ہے مجھے بھی پسند نہیں آ رہا تو میں نے چاوال بے ایک سائی ڈرگ دیا ہے انڈکشن پہ اور یہاں پہ مسالہ میرا بلکل گل چکا ہے تو اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی اور بھون لینے کے بارد پھر میں اس میں قدو یعنی کی کھیا ایڈ کروں گی اور پانی ایڈ کر کے اسے میں گلا کر کھل کر دیکھوں گی کیسا ریڈی ہویا اس کے بعد ہی میں اس میں کچھ مسالے ایڈ کروں گی تو جب تک یہ ہو رہا ہے جب تک اور میں بات کر لوں جیسے کہ ابھی نیوز میں دیش دنیا کی بات کر لوں نیوز میں میں نے سنا کہ پندرہ اگست کے دن ہمارے پرائم مینسٹر نریندر مودی جی ویکسین لانے والے کرونا وائرس کو لے کر اس نیوز کو سن کر بہت تھل چل ہے بہت سارے لوگ بات کر رہے کیا سچ میں کرونا وائرس کا ویکسین آنے والا ہے میں بھی سنی بہت خوش بھی کہ چلو اب تو اس بیمارے سے نجات ملا کہ کرونا وائرس کی ویکسین آ گئی ہے پر بہت سارے سورس سے بہت سارا انفرمیشن گیتر وہ بہت ساری چیزیں مجھے ملی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پندرہ اگست کے بعد یہ ویکسین آ جائے گی ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہمارے مودی جی نے ایسا کہا ہے لیکن یہ بات میں کتنی سچائی ہے وہ مودی جی بتا سکتے ہیں کئی لوگ اس نیوز کو سن کر کہہ رہے بہت پوزیٹیو نیوز ہے آ جائے گی آنے والی پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا نہیں کہہ جس سورس سے میں انفرمیشن لے رہی ہوں وہ بہت ہی آثنٹک سورس مجھے لگتا اور وہ جو بھی بات بتاتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پندرہ اگست کے بعد ویکسین نہیں آنے والی ہے اور ابھی کچھ ٹائم اور لگے گا ہر جو ویکسین انڈیا میں آ رہی ہے وہ ٹرائل ویکسین ہے ٹرائل ویکسین انڈیا کے لوگوں پر ٹرائی کیا جائے گا تو اتنی خوش ہونے والی بات نہیں ہے تھوڑا ابھی بھی جو بھی پرہیز کر رہے تھے گھر میں وہ پرہیز ضرور کرتے رہے ضرور کرتے رہے پرہیز تو بہت خامیازہ بھگتنا پڑے گا تو ابھی ایسا نہیں کہ ویکسین آنے والی ہے جو لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کی ویکسین آنے والی ہے اور لوگوں کو اس سے نجات مل جائے گا نہیں ابھی یہ چیز لمبا چلنے والا مان لیجے تو یہاں پر قدو کی شوربے والی سبزی ریڈی ہو چکی ہے اور ساتھ میں میں اوملٹ فرائی کر لے رہی ہوں تو یہاں پر میں اپنا سیمپل سادہ سا ناشتہ لے کر بیٹھ گئی ہوں کھانے کے لیے اور میرا کچن کا سارا کام ہو گیا میں نے دالترڑکا بھی بنا لیا چاول بھی بنا لیا ہے اور یہ ساتھ چیز بنا لیا میں نے کچن کو کلین بھی کر لیا اور گیارہ بجے میں ناشتہ لے کر بیٹھ گئی ہوں اور جلدی سے جھٹ پٹ کھالوں گی پھر اور بھی تھوڑا موڑا مجھے کلیننگ کا کام کرنا ہے وہ کرنے کے بعد میں شار جا کے لے رہو گی تو یہ ہے میرا ایک چھوٹا سا علمیرہ جس میں میں گڑم شگڑم رکھتی ہوں جو ایسی چیز جو کی ضروری تو ہے پر اتنی بھی ضروری نہیں تو وہ گڑم شگڑم چیز اس علمیرے میں رکھاتی ہے اور اس کی میں کلیننگ کرنے والی ہوں بہت اولول جلول سا ہو گیا ہے اور جب بھی کلیننگ کرنے کے لیے بیٹھوں گی کچھ نہ کچھ نکلی جاتا ایسا مجھے فیل ہوتا ہے تو ریگولر بیسس پہ میں اس کی کلیننگ کرتی رہتی ہوں ہر چیز کی ہی کلیننگ کرتے رہتی ہوں لیکن جب بھی میں نے ایسا دیکھا ہے کہ کلیننگ کروں گا سرائے کہ بہت سافر سافر ہے لیکن اگر بیٹھ جاتے ہوں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اگڑم شگڑم کے ساتھ اگڑم بگڑم بھی نکل جاتا ہے تو یہاں پر اس کی صفائی ہو رہی ہے اور صفائی کر دو نا کوئی چیز کی ایک بڑا اچھا فیل ہوتا ہے دل کو سکون فیل ہوتا ہے تو یہاں پر میری ایک چیز ہے ایک بہت پرانا سا بینگل جو مجھے کئی سالوں پہلے بہت پسند ہوا کرتا تھا اور یہ سب میری کانچ کی چوڑیاں ہیں جو ساری گفٹڈ ہیں ساری کی ساری گفٹڈ ہیں کبھی بھی کسی کیا گئی تو کہیں یہ مل گیا کہیں وہ مل گیا کچھ فنکشن پارٹی میں گئی تو وہ سب مل گیا ساری کی ساری گفٹڈ ہیں یہاں پہ مہرین کی میڈیسن جو بھی ہمیپیتک میڈیسن میں جو سر دیتی ہوں وہ ساری میڈیسن میں رکھ رہی ہوں اور میں ایک بات بتاؤں ہوں آپ لوگوں کو بچوں کو جیسی وہ نیو بارڈ بی بی ہوتے ہیں شونو سے ہی ہمیپیتک میڈیسن کھلایی میں آپ کو ایک بہت اچھی رائے دیلی آپ کو پتا نہیں ہوگا جو انٹیپیٹک بچے کے باڈی میں چاہتا ہے کتنا نقصان کرتا ہے بچوں کو اور یہاں پر میں دیکھا رہی ہوں ایک میڈیسن جس کا نام آپ دھیان سے دیکھ لیجئے یہ میڈیسن خجلی کیے جی اگر آپ کو کیسی بھی دمگندی والی کہیں پر خجلی ہو گئی یہ میڈیسن جل سے جل ٹھیک ہو جاتا ہے ایک بار ایسا ہو گیا تھا مجھے ہی ایسا ہو گیا تھا اور نا دونوں پیر کے انگلیوں کے بیچ میں بتا نہیں کیا سے ہو گیا برسات کا ٹائم تھا پچھلے سال اور میں نے ایک گیلی سی چمڑے کی چپل sorry گیلی سی چمڑے کی جوتی پہن لی تھی اور اس کو پہننے کے بعد میرے پیار کے انگلی میں عجیب سی خجلہ ہڑ شروع ہو گئی اور یہ دبا میں نے لگایا تھا یہ بہت فائدہ کیا تھا اگر آپ کو ایسا ہے تو ضرور اس دبے کا نام نوٹ کر لیجئے گا اور یہاں پر یہ میرا ڈرار جو کب مہنی اس کو دس بار دن میں کھول دیا اور سب چیز کو پلٹ پلٹ کر دیتی یہ کتنی کی اس کو اس نے نکال نکال کے فیک دیا تو اس کو سریانے کا کام اور یہاں پر میرا ہے کارنیر لائٹ کمپلیٹ کا آئی رول آن اور میں اسے یوز کر رہی ہوں ڈارک سرکل کے لیے اور یہ مجھ پر کتنا اثر کر رہا ہے اور اس کا کیا اثر میرے آئیس پر ہو رہا ہے میں سب آپ کو ایک الگ سے ویڈیو بنا کر ضرور بتاؤں گی آنے والے ویڈیوز میں تو یہ سب جاننے کے لیے ضرور میرے چینل پر بنے رہیے گا اور یہ ہے ڈابر کا گلابری 15 روپیز میں چھوٹو سا بوتل اور یہاں پر جو ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سکرین پر ایوہ مارننگ بلش میرا فیوریٹ فیوریٹ ڈیو ہے بہت اچھی اس کے سمیل بہت ریفریشنگ بس میرے کہنے پہ نا آپ اسے پرچیس کریں 140 روپیز میں خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس میں الکوہل نہیں بہت اچھی بات اکثر جو ڈیو وغیرہ میں الکوہل ہوتا ہے جو کی مطلب الکوہل لگانا مطلب کیا ہوا کہ انسان ناپاک نہاں دھو کر بھی اس کو لگانے کے بعد ناپاک تو اس میں الکوہل نہیں مجھے یہ بات اس کی پسند آئی اور ساتھ ساتھ اس کی فراغرنس مائنڈ بلوئنگ آسم ضرور پرچیس کریں گا میرے کہنے پہ تو یہاں پہ میری کلیننگ ہو چکی ہے بہت اچھے سے اور اتنا اگڑم شگڑم کچڑا بچڑا نکل گیا اور یہاں پہ آپ دیکھیں چار بوٹل میں نے اپنے بیٹ کے سائیڈ ٹیبل پہ رکھا ہے ضرور آپ بھی رکھیں تاکہ آپ کو وقت پر یاد رہے کہ آپ کو پانی پینا ہے تو میں اسی طرح سے کرتی ہوں تو اسی طرح کا تھا آج کا ولوگ کیسا لگا کمنٹ کریں شیئر کریں اور سسکرائب بھی کریں